السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ وسیدنا محمد علیہ وسیدنا محمد علیہ وسیدنا محمد علیہ وسلم ویلکم تو اردو انٹو انگیش کلاس انگیش کلاس میں ہمیں پاس بی فارم نگیٹیو سنڈنسز آج کی ہم اس کلاس میں پاس بی فارم سیکنڈ کیٹگری نگیٹیو سنڈنسز سکھنے جا رہے ہیں پچھلی کلاس میں ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ بی فارم کسے کہتے ہیں بی فارم جس میں ہم کوئی مینورب ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اور بی فارم کے جو ہے تین زمانے ہیں ایک حال ایک ماضی اور ایک مستقبل پریزینڈ بی فارم پاسٹ بی فارم اور فیوچر بی فارم پوزیٹیو اور نگیٹیو مصبت اور منفی آج کی ہم اس کلاس میں پاسٹ بی فارم سیکنڈ کیٹگری نگیٹیو سنڈنسز سکھنے جا رہے ہیں نگیٹیو سنڈنسز بنانے کے لیے آج کی اس کلاس میں ہم گرامر کے روز سکھیں گے کہ آخر ہم نگیٹیو سنڈنسز ہم کیسے بناتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جو ہماری کلاس کے ایک حیبیٹ ایک عادت ہے کہ ایک سنگولر اور پلورہ کہ اس کو ہم ایک ٹیبل کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں وہ ٹیبل کیا ہے کہ اس میں سنگولر بھی ہے اور پلورہ بھی ہے سنگولر کے ساتھ ہم کیا ہیلپنگ کو استعمال کریں گے اور پلورہ کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے لہٰذا سب سے پہلے ہم آئی وی یو دے ہی شی ایٹ کے ذریعے سے سنڈنسز کی ہم پرکٹس کریں گے پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل گرامر کے بارے میں اور سیلیبل کے ورڈ کو سیلیبل کے ساتھ کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں وہ چیز سکھیں گے چلیے پہلا یہاں پر سنڈنسز ہے میرے پاس گورنمنٹ جوگ نہیں ہے پاسٹ بی فارم سیکنڈ کے دیگری کی سنڈنسز میں میرے پاس نہیں ہے کہ میرے پاس گورنمنٹ جوگ نہیں ہے کہ اسے ہم انگلز میں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں I did not I did not have a government جاب میرے پاس گورمنٹ جاب نہیں ہی آئی ہمارے پاس گورمنٹ جاب نہیں تھی ہمارے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی we did not have a government job first sentence کیا ہے میرے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی I did not have a government job ہمارے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی we did not have a government job تمہارے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی you did not have a government job تمہارے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی you did not have a government job un کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی they did not have a government job un کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی they did not have a government job اس کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی وہ ایک میل سنگولر وہ آدمی کے لیے he did not have a government job un کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی he did not have a government job اس کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی وہ فی میل سنگولر کے ہی she did not have a government job اس کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی اس کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی she did not have a government job اس کے پاس پر نہیں تھی اس برڈ وہ پریندے کے پاس اس کے پاس پر نہیں تھی اس کے اردو میں دوسرا ترجمہ کسا کر سکتے ہیں اس کے پر نہیں تھی it means اس کے پاس پر نہیں تھی it did not have wings میرے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی I did not have a government job ہمارے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی we did not have a government job تمہارے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی you did not have a government job un کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی they did not have a government job اس کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی he did not have a government job اس کے پاس گورنمنٹ جب نہیں تھی she did not have a government job اس کے پاس پر نہیں تھی it did not have wings let's learn the grammar کہ negative sentences بنانے کے لیے یہاں پر ہم ایک helping work استعمال کرے ہیں وہ helping work کیا ہے یہاں پر did not have did not have کہ helping work یہ have کے بھی 5 form ہوتے ہیں have کے 5 forms کیا ہے what are the 5 forms of have have کے بھی 5 form ہوتے ہیں have کے 5 form کیا ہے H A B E have had had first form second form third form next S form has fifth form having what are the 5 forms of have have کے 5 forms کیا ہے have کے 5 forms یہ ہے have had had has having اب ایک بنیادی روس کہ whenever we want to make the negative sentences we do not use second form form as well as S form کہ انگلیج grammar کا ایک آسان روس یہ ہے کہ اگر ہم negative sentence بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم second form دوسرا آپ پہ بھول سکتے ہیں کہ past form کہ جہاں پر past کا جو meaning جو دیتا ہے past form کو اور S form کو ہم اس negative sentence میں ہم استعمال نہیں کریں گے سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کریں گے کیوں کہ انگلیج لوگ جب ہی بھی negative sentence بولتے ہیں وہ second form کو اور S form کو استعمال نہیں کرتے ہیں پھر جب نہیں کرتے ہیں تو اگر ہم کو past کے negative sentences کا meaning لینا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں ہم ایک دوسرا جو انگلیج میں جو helping verb ہے وہ ہے did did denotes the past tense یہ جو did did جو word helping verb ہے یہ past tense کو بتاتا ہے اور یہ ہم کہاں کھا استعمال کرتے ہیں negative sentence میں question sentences میں اور interrogative sentence میں کسی بھی sentence میں اگر did لفظ ہے تو یہ did denotes the past tense did یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ past tense کا ہے positive میں ہم did نہ استعمال کریں گے بلکہ positive میں اگر ہم کو main word ہم استعمال کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم second form استعمال کریں گے مثال کے طور پر میں چاند مینار کو گیا I went to چاند مینار اب اسی کو negative بلنا چاہرے کیونکہ positive میں ہم second form went استعمال کرے ہیں جہاں پر negative آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم did helping work کا تو استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساب not لگا دے I did not اب اس کے بات first form I did not go to چاند مینار negative sentences بنانے کے لیے question sentences بنانے کے لیے interrogative sentences بنانے کے لیے ہم ایک helping work did کو ہم increase کرتے ہیں بڑھا کر ہم جوئے لکھتے ہیں اور اسی طرح سے s form کی جگہ پر ہم کیا ہے انگلیش میں اور دو helping works ہے ایک ہے do اور دوسرا ہے does i we you they یا سنٹیسز دیکھئے I did not have یہ plural ہے یہ جو ہے I کے ساتھ have ہے we did not have you did not have they did not have he did not have یہاں پر ہم has استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ negative sentences بناتے وقت as form اور second form ہم استعمال ہی نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ہم کیا استعمال کرتے ہیں safe only first form وہ بھی present form he did not have she did not have it did not have अब रही बात अब यहां पर कि थर्ड जो हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो यह है कि हर वर्ड के कितने सेलेबल है सेलेबल का मतलब है कि एक वर्ड को कितने हम इस्सों में जाए कितने पार्स में पढ़ रहे हैं चलिए यहां पर जो है है यह एक है और गवर्ण मेंट गवर्ण को पढ़ने के लिए हम उसके कितने पार्स में उस वर्ड को पढ़ रहे हैं गवर्ण मेंट्र there are the three syllables there are theaese three syllable of government government good three syllables hi next one is job how many syllables are there in job job only once one double this the grew in the day opposite day oh okay thank you